ہیلو فرنڈ اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل سا ہم بیک بیٹھا نیو ویڈیو اور آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ ساتھ ڈھاکا چکن بنانے کی ایک سو بردس سے رسپی شیئر کرنے جاری ہیں جو کہ بہت ہی ایزی ہے اب اچھوکو لنچ باکس میں بنا کر بھی دے سکتے ہیں اور خود بیس کو ٹی ٹائم نیکس کے دور پر یوز کر سکتے ہیں تو میں آپ کو اس کے ایک مکمل ویڈیو دوں گی اور ساتھ ساتھ آپ کو کچھ ٹرکس بتاؤں گے چکن کو فرائے کرنے کیلئے چکن لائٹ براؤن کلر کا بھی ہو جائے گا اور دیکھیں یہ جلابیں بلکل نہیں ہیں اندر تک یہ پک بھی چکا ہے ابھی تو اس طائم پر بہت کرن تھا ونہیں میں آپ کو توڑ کر بھی دکھا دیتی تو انگریٹینٹس جو میرے پاس ہے وہ میرے پاس ہے چکن میں نے ایک انڈا لے لیا ہے ایک چمچ میں نے گارلک گریسن پیسٹ ہوتا ہے جن جگہ گریسٹ میں نے بولی لیا ادھرک گریسن کا پیسٹ جس کو کہتے ہیں جو انڈا ہے اس کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا یہ دیکھیں پیسٹ ہے میرے پاس اس کو میں نے یہاں پر گرینٹ کر لیا تھا پانی میں تھوڑا سا اور یہاں پر میرے پاس ہے سپائسیز جس میں میرے پاس سرک میج گرم مسالہ نمک اور ہلتی ہے تھوڑی سی اور یہ دوسری طرف میرے پاس ہے میدہ آپ لوگ کون فلور بھی اس کی جگہ بھی اس کر سکتے ہیں آپ دونوں بھی اس کر سکتے ہیں آپ اس میں لیمن بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ ایڈ کرنا چاہے ادھر ویس سب ہی کو مسئلہ نہیں ہے اب میں اس کی میرے نیشن کروں گی تو پہلے میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے گارلک جنجر پیسٹ اور ساتھ ہی میں نے ایک انڈا ڈال دیا ہے اب اس کے ساتھ ہی میں اس میں سپائسیز اور میدہ ڈال دوں گی دیکھیں اب میں اس میں میدہ ڈال رہی ہی اور اس کے بعد میں اس کے اندر سپائسیز ایڈ کر دوں گی یہ دیکھیں اس میں آپ نے جو سفید تل ہوتے ہیں نا آپ نے اس پر وہ بھی ایڈ کرنے ہیں وہ یہاں پر میں نے انڈریڈینٹ پر تو سوری شو نہیں کروائے پر وہ جب میں ڈالوں گی تو میں آپ کو دکھا دوں گی تو یہاں پر اب میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور یہاں پر دیکھیں اب میں اس کے اندر وہ سفید تل جو ہے ان کو ایڈ کر رہی ہوں اس کو ایڈ کرنا ہے ایک کا مقصر ہے یہ مین ریسپی جو ہے اس کا مین انڈریڈینٹ ہے تو اس کو آپ نے لانس میں ایڈ کرنا ہے تو اب آپ نے اس کو دوبارہ سے اچھے سے مکس کر کے تو یہاں پر اس کو ٹین منٹس کے لیے یا ٹونٹی منٹس کے لیے آپ نے اس کو میرینیٹ کرنا ہے اس کو میرینیٹ آپ کی تیر کے لیے کہ نہ چاہتے ہیں آپ کی اپنی مرضی ہے تو جو اوائل میں اس کو فرائے کرنے کی ٹرک ہے میں آپ سے وہ شیئر کر دیتی ہوں آپ نے اوائل کو بہت زیادہ گرم کر لینا ایک بار فل جب یہ اوائل ہیٹ اپ ہو جائے گا نا آپ نے شروع میں تو اس کی آنچ بلکل تیز رکھنی ہے دیکھیں میں نے یہاں پر کڑاہی میں تیل ڈالا ہوئے اور اس ٹائم فیلحال تو یہ تھنڈا ہے بھٹ یہ دیکھیں اب سائیڈوں پر آپ کو تھوڑا تھوڑا سا نظر آ رہا ہے کہ بوائل ہو گیا آپ نے اس کو جیسے ڈالنے لگنا ہے نا تو اس کی آنچ بلکل دمکے جتنی کر دینی ہے اسے تھوڑی سی زیادہ بہت لائٹ فلیم کے اوپر آپ نے اس کے در پوری کڑاہی بھر جائے گی اور جو آپ نے چکن ایڈ کرنا ہے نا آپ کوشش کریں کہ اس کو فوق یا کسی سپون کی مدد سے کریں بیکاوز آئل بہت زیادہ گرم ہوگا تو آپ کا ہاتھ وغیرہ نہ جل جائے تو اس کے لیے احتیاط بہت ضروری ہوتی ہے تو میں تو خود فوق وغیرہ کا ہی ہوس کرتی ہوں کیونکہ آئل کے اگر ڈراب سا آپ کے ہاتھوں پر پڑ جائے تو مسئلہ ہو جائے گا تو یہاں پر میں نے ایک ایک کر کے سارے میرینیٹ کیے ہوئے چکن کے پیسیز اس کے اندر ایڈ کر دینی ہے آپ یہاں پر دیکھیں کہ اگر آپ جو تل ہے وہ زیادہ ایڈ کرنا چاہے تو آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو میں نے اب ایک بار پوری کراہی بھر دینی ہے آپ نے ان کو ایسے فیل کرنا ہے کہ اوپر نیچے نہیں آنے چاہیے بلکل ساتھ ساتھ جڑے جڑے ہو سکتے ہیں اوپر نیچے بلکل نہ کیونکہ اس کے بیچ والے لیئرز جو ہوگی پھر وہ کچھی رہ جائے گی اور یاد رکھی گا کہ شروع میں آپ کی آنچ بہت تیز ہونے چاہیے بڑ جیسے آئل شدید کرنے ہو جائے گا یعنی فل ہیٹ اپ ہو جائے گا آپ نے تب اس کی آنچ سلو کر دینی ہے یہ دیکھیں اب یہ بلکل ہرکی آنچ پر پک رہے ہیں اور آپ نے اس کو تھوڑی دے کے بعد تقریباً پانچ منٹ کے بعد آپ نے ان کی سائیڈ چینج کر دینی ہے سائیڈ چینج کرنے کے بعد جو ہوگا وہ یہ ہے کہ آپ کا یہ جو چکن ہے یہ دونوں طرف سے براؤن ہو جائے گا اور یہ دیکھیں اب میں نے یہاں اس کو ایک سپون کی مدد سے اچھے سے ہی لائے لوں گی تاکہ یہ جلے بھی نہیں اور تیز فلیم پر اس کا کلر بھی براؤن ہو جائے گا یہ بھی ایک ٹرک ہوتی ہے بٹ اگر آپ لوگ ویسے ہی مطلب آپ کے کوئی لوگ کہتے کہ جل جاتا ہے بٹ میرا چکن شکر اللہ دل اللہ کو بھی جلتا نہیں ہے کیونکہ میں بہت پرکس کے ساتھ اس کو فرائے کر لیتی ہوں یہ دیکھیں ابھی بھی آپ دیکھ سکتی کہ جلہ نہیں ہے البتہ براؤن ہو گئے یہ دیکھیں یہاں پر ہماری ریسپے بلکل پرفیکٹل ریڈی ہو جو کہ آپ اس کو مائے ساس کے ساتھ کیچپس کے ساتھ چلی ساس کے ساتھ کھا سکتے ہیں انجوائی کر سکتے ہیں میں امید کرتی کہ آپ کو میری ریسپے پسند آئیے گا ریسپے اچھے لے گئے تو لائک ضرور کیجئے thank you so much